نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے سندھ سے نائنصافیوں کا تسلسل کولم نگار ہے جی این مغل اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org سندھ کے ساتھ مرکزی حکومت کی نائنصافیاں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہیں سندھ کی قوم پرست جماعتیں اور پانی کے ماہرین اب تک دریائے سندھ پر نئی نہریں نکالنے کے خلاف احتجاج کرتے رہے ہیں مگر اب تو کچھ دیگر حلقوں سے بھی اس قسم کی شکایتیں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ اطلاعات آنے لگی ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کو نظر انداز کر کے یا تو معمولی رقم مقصوص کر رہی ہے یا بالکل نظر انداز کر رہی ہے اس سلسلے میں تازہ ترین اطلاع یہ آئی ہے کہ وفاقی ترقیاتی پروگرام پی ایس ڈی پی کے تحت سندھ کے چند منصوبوں کے لیے فقط دو عرب روپے جاری کیے گئے ہیں جبکہ باقی منصوبوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے مثال کے طور پر ان حلقوں کے مطابق وفاقی ترقیاتی پروگرام میں شامل سندھ کے منصوبوں کے لیے پانچ مہینوں کے دوران چھہتر عرب ستانوے کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے مگر اب اس رقم میں سے فقط دو عرب پندرہ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں جبکہ باقی منصوبیں نظر انداز کر دیا گئے ہیں مزید اطلاعات کے مطابق سیلاب سے متاثر لوگوں کے گھر تعمیر کرانے کے لیے وزیراعظم کے پروگرام میں مختص کیے گئے ساٹھ عرب روپے میں سے اب تک ایک روپے بھی جاری نہیں کیا گیا جبکہ سیلاب سے متاثر آٹھ سو تینٹیس سکولوں کی مرمت کے لیے مختص کیے گئے پانچ عرب روپے میں سے بھی اب تک ایک روپے نہیں دیا گیا اسی طرح ہیدر آباد پیکج کے لیے مخصوص کی گئی پانچ عرب روپے کی رقم میں سے بھی اب تک ایک پائی نہیں دی گئی کراچی پیکج کے لیے مخصوص کیے گئے دس عرب روپے اور گرین پاکستان منصوبے کے تحت سندھ کے لیے مخصوص کی گئی اکیس عرب روپے کی رقم میں سے بھی سندھ کو کچھ نہیں ملا ہیدر آباد میں گندے پانی کی صفائی کے لیے فلٹر پلانٹ لگانے اور پانی کی فراہمی کے منصوبے کے لیے مخصوص کی گئی ایک کروڑ کی رقم میں سے بھی کچھ نہیں دیا گیا ایک اور اطلاع کے مطابق دریائے سندھ کو زہریلے پانی سے بچانے کے لیے بنائے گئے منصوبے کے لیے بھی ایک روپے تک جاری نہیں کیا گیا ربی او ٹی رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین منصوبہ گزشتہ 23 سال سے بہران کا شکار ہے حالانکہ اس منصوبے کے لیے دس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اسی طرح لبی او ڈی لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین پروجیکٹ کی بہالی اور بہتری کے لیے دس کروڑ روپے کی رقم بھی جاری نہیں کی گئی اس کے علاوہ کینچر جھیل کی بہتری جیسے منصوبوں کے لیے ایک عرب روپے مخصوص کیے گئے مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان منصوبوں کی صورتحال جون کی تون ہے اس مرحلے پر میں لبی او ڈی اور آر بی او ڈی کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کرنا چاہوں گا لبی او ڈی کے ذریعے پنجاب کا گندہ پانی سندھ کے مختلف علاقوں سے گزارتے ہوئے سمندر میں ڈالا گیا مگر یہ کام اتنے غلط طریقے سے کیا گیا کہ جہاں کنال کے ذریعے یہ گندہ پانی سمندر میں ڈالا گیا وہاں سمندر کے پانی کی سطحہ کنال کے پانی کی سطحہ سے اوپر تھی لہٰذا یہ پانی اکثر سمندر میں داخل ہونے کی بجائے واپس کنال میں ہی جا گرتا ہے اس سے سندھ کی کافی زمین تباہ ہوئی ہے اسی طرح آر بی او ڈی سے بلوچستان کے ایک خاص علاقے کا گندہ پانی سندھ کی طرف پھینکا گیا یہ گندہ پانی بلوچستان بارڈر سے سندھ کی زمینوں کو تباہ کرتا ہوا منچھر جھیل میں گرا منچھر جھیل سندھ کی ایک بڑی جھیل تھی جہاں مچھلیوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی تھی مگر جب بلوچستان کا یہ گندہ پانی جھیل میں گیا تو مچھلیاں اس زہریلے پانی سے تڑپ تڑپ کر مر گئیں اور ایک مرحلے پر جھیل کسی حد تک مچھلیوں سے خالی ہو گئی اور یہاں کے مچھرے کافی حد تک بے روزگار ہو گئے سندھ کے ساتھ فقط یہ زیادتی نہیں ہوئی کافی ایسی زیادتیاں اور بھی ہوئیں جن کے بارے میں ابھی تک یہاں کے لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ان دنوں میں سندھ کے آپاشی کے ایک اہم منصوبے کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا یہی پنجاب کے محکمہ آپاشی کے ایک دوست نے مجھے خفیہ طور پر اطلاع دی کہ پنجاب سے مزید گندہ پانی سندھ کی طرف پھینکنے کا منصوبہ بنایا گیا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی